بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ سب کو ایڈیوکیٹرز پر ویلکم کرتا ہوں دوستو احساس کیش پرگرام کے ریلیٹڈ کافی زیادہ کیوریز آ رہی تھی اور سب سے جو ٹاپ پر کیوریز ہیں وہ ہے کہ جانچ پرطال کرنے والوں کو جو ہے وہ میسیز کب تک آئے گا ان کو پیسے کب تک ملیں گے اور جو لوہکین کے جو ہے وہ شوہر یا ان کے والد وفات پا چکے ہیں ان کو کب ایماؤنٹ مل رہے ہیں تو بہت بڑا اعلان کر دیا گیا ہے ڈاکٹر سانی کی طرف سے جس کی مکمل تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ نے شروع سے لے کر رہے ہیں تک ویڈیو کو فالو کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کوئی بھی براوزر یوز کرنا ہے براوزر یوز کر کے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے فائیف اناؤنسمنٹس آف احساس کیش پرگرام آپ نے یہ والی سٹیٹمنٹ لکھنی ہے کہ ڈاکٹر سانی نے پانچ اناؤنسمنٹس کی ہیں اس کے مکمل تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو کہہ لیکنہ آپ نے فائیف اناؤنسمنٹ آف احساس کیش پرگرام جیسے آپ انٹر پر پریس کریں گے تو یہاں پر آپ کو پہلے لنک نظر آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائیف اناؤنسمنٹ آف احساس ایمرجنسی کیش پرگرام آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کمپلیٹ ڈیٹیل آ جائے گی کہ یہاں پر کیا کیا سنیریوز ہیں کیا کیا ہیں وہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو وزیراعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر سانیہ ہیں انہوں نے احساس ایمرجنسی کیش پرگرام کے بارے میں تازہ ترین پانچ اعلان کیا ہے انہوں نے گزرستہ روح احساس ایمرجنسی کیش پرگرام کی تازہ معلومات کے بارے میں پریس کانفرنس کی تھی جیسے کہ آپ سب کا پتہ ہے اور انہوں نے کچھ سوالات تھے جو کافی زیادہ مستقی افراد پوچھ رہے تھے تاکہ ان کے سلوشن کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ اب ہر کسی کو بارہ ہزار ملیں گے فیخہ دان ان کی ہر مشکل کی آسانی کر دی گئی ہے اب سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کافی دوستوں کو جو ہے وہ میسیج آ رہا تھا کہ آپ کو احساس کیش پرگرام کے تحت اہلیت کے میار کی جانچ کے بعد جو ہے وہ مطلع کیا جائے گا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کافی انہوں نے کہا یہ انہوں نے کہا یہ انہوں نے کی کہ احساس ایمرجنسی کیش جو ہے وہ آپ یہ والا شرکتی کارٹ کو اہلیت کے بارے میں قوائف کی جانچ پرطال کے بعد مطلع کیا جائے گا انہوں نے یہ صاف کہہ دیا کہ جن افراد کو یہ ایس ایم ایس آ رہا ہے ان کے قوائف کی جو ہے وہ جانچ پرطال بھی جاری ہے ان کو پندرہ دن کے اندر اہلیت کے بارے میں حتم پیغام آٹھ بان سات سے ہی موصول ہوگا تو آپ کو تھوڑا سا سبر کرنا ہے انہوں نے یہ واضح کر دیا گیا کہ پندرہ دن کے اندر اندر آپ کا یہ والا پیغام آئے گا اور آپ نے جانا ہے اور آپ نے پیسے لے لینا ہے تو یہ کم مئی سے انشاءاللہ آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے جن کو یہ میسج آیا تھا جانچ پرطال بھی جاری ہے اب دوسرا انہوں نے سوال کے جواب یہ دیا کہ کافی دوستوں کو یہ میسج آیا کہ آپ یہ شنافتی کار احساس امرجنسی پرگام کے لیے اہل نے رقم کے حصول کے لیے آپ کو جلد بذریہ ایس ایم ایس اگاہ کیا جائے گا تو انہوں نے یہ واضح کر دیا گیا کہ جن کو یہ میسج آیا ہے کہ جن افراد کو آٹھ ون سیون ون سے یہ ایس ایم ایس پیغام وصول ہوا ہے تو ان کو جب تک آٹھ ایک ساتھ سے یہ والا میسج اس طرح کا نہ آئے کہ محترمہ یا محترم آپ کا نام آپ اپنا اصل شنافتی کار لے کر احساس پرگام کے قریبی وصولی مرکز پر پندرہ اپریل سے جو ہے وہ اپنی امانٹ لے سکتے ہیں تو آپ کو جب تک یہ والا ایس ایم ایس نہ آئے یہ والا ایس ایم ایس مصول نہ ہو تو اگر ادائی کی جو مراکز ہے وہاں پر رکھنا کرے آپ کو امانٹ نہیں دی جائے گی تو جب تک اس طرح کا میسج نہ آئے یہ والا میسج کا آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر مرکز پر نہیں جانا جب آپ کو یہ والا میسج آئے گا آٹھ ون سیون ون پر صرف اسی سے ہی میسج آئے گا اور کسی نمبر سے نہیں آئے گا تو آپ نے صرف جانا ہے اپنے جہاں وہ شناختی کار لے کر جانا ہے اور جنرل وہاں پر جا کر اپنی پیسے لے لینے ہیں اب دوستو ایک تیسرہ اعلان یہ تھا کہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ احساس امرجنسی کیش کے پروگرام کے کہ جن افراد کے شناختی کارڈ کی مدت المیاد مطلب ان کا جو شناختی کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا تھا اور وہ پریشان تھے کہ اب ہم جو ہے وہ احساس امرجنسی کیش پیسے لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں تو جی ہاں پہلے ان کی جو ہے وہ ایک شرط تھی کہ یکم ستمبر دوزر انیس کے بعد کی مدت المیاد کو جو ہے وہ اماؤنٹ دی جائے گی لیکن اب جو ہے حکومت نے اعلان کر دیا ہے ناکٹر سانی نے کہہ دیا کہ یہ شرط اب ختم کر دی گئی ہے اور جو کوئی بھی پرانا شناختی کارڈ دکھا کر اپنا جو ہے وہ وہاں پر جائیں اپنا ایس ایم ایس دکھائیں شناختی کارڈ دکھائیں اور اپنے جو ہے وہ وہاں پر اپنا حق لے کر اپنے پیسے بارہ ہزار پی لے سکتے ہیں اب دوستو اگر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی دوستوں کے جو ہے وہ جس میں میل اور فیمیل کافی ایسی خواتین بھی ہیں جن کے ہاتھ نہیں تھے اور انگوٹھوں کے نشانات کا کافی زیادہ مسئلہ تھا تو انہوں نے کہہ دی کہ کافی ایسے افراد جن کے انگوٹھوں کے نشانات کی بائیومیڈک تصدیق جو ہے وہ مسائل ترپیش تھے اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے منڈے والے دن جانا ہے کل کل آپ نے اپنے قریبی جو ہے نادرہ آفیس میں جانا ہے ستائی سپر جو ہے وہ بنتا ہے کل پیر کی جو ہے وہ صبح آپ نے جانا ہے دس یارہ بجے وہاں پر دفاتر پہ جانا ہے وہاں پر رابطہ کرنا ہے وہاں پر آپ کا انگوٹھا جو ہے وہ چینج کیا جائے گا اس کی تصدیق کی جائے گی اور جیسے آپ کا تصدیق امال ہو جائے گا آپ کو بارہ ہزار پی مل جائیں گے تو جن کے انگوٹھوں کی نشانات کا مسئلہ آ رہا تھا ان کا بھی یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ انہوں نے پیر والے دن کل جو جانا ہے اور کل جا کر اپنے پیسے لے لینا ہے اب دوستو اگر بات کیجئے یہاں پر احساس امرجنسی کیس کی جانب سے کافی ایسی افراد بہت زیادہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ افراد کو اپنے والدین یا شرک حیات کی اہلیت کا ایس ایم ایس پیغام مصول ہوا ہے اور ان کی وفات ہو چکی ہے احساس امرجنسی کیس کی جو ہیڈ ہے ڈاکٹر سانیہ نے امرار خاصف کی ہدایت کے مطابق یہ مسئلہ حل کرتی ہے تو انہوں نے کیا جانا ہے انہوں نے بھی انشاءاللہ ستائیس اپرل سے جو ہے وہ کل پیر جو ہے وہ دن بنتا ہے وہاں پر جانا ہے نادرہ کے دفاتر آپ کے لیے کھول جائیں گے وہاں پر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس دکھانے ہیں ڈیس سیٹیفیکٹ چمک کروانا ہے اور آپ کا جو ہے وہ یہ والا کام بھی ہو جائے گا دوستو یہ تھی آج کی ہماری ایک کمپلیٹ ویڈیو جس کے جو ہے وہ میں نے دوبارہ جو ہے وہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی کہ کافی زیادہ دوستوں کے یہ سمس آ رہے تھے یہ کمٹ آ رہے تھے تو اگر بھی آپ کے سامنے بھی کوئی کوششن ہے اگر آپ کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی کوششن ہے تو یہ دیکھیں یہ لیٹس اپڈیٹس بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کوششن ہے تو آپ نیچے ہیں یہاں پر کمٹ کریں اور کمٹ کر کے یہاں پر پوسٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پر پوسٹ کریں گے تو آپ کو جلد سے جلد آپ کے سوالات کا جوابات جو ہے وہ دیں گے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ ڈاکٹر سانیہ نے کہا ہے کافی ایسے خریب لوگ ہیں جن کو اس بات کا نہیں پتا ان تک یہ بات پہنچائیں تاکہ ان کو جو ہے وہ ضرورت مندوں کو اس کا جو ہے وہ میسیز وصول ہونا چاہیے اور وہ جو ہے وہاں پر جا کر اپنی امانٹ لے سکیں تو جن کو نہیں پتا وہ جلدی سے جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ٹھیک ہے دوستو اس طرح کی اور بھی لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے آپ یہاں پر جو ہے وہ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں فیس بوک ٹویٹر اور یوٹیوب کے اوپر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس طرح کی لیٹس انفومیشن لیٹس اپ ڈیٹس ہر طرح کی جو ہے ہم آپ کے ساتھ پہنچاتے رہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک جو ہے احساس راشن پروگرام کے بارے میں جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا تو جلدی سے یہاں پر اپلائی کر لیں تاکہ یہ بہت زبردست ہے اور چار تن کے اندر اندر آپ کو جو ہے وہ یہاں پر راشن مل جائے گا دوستو اس کے لیے جو ہے وہ ایڈیوکیٹیف ساتھ جو ہے وہ اپلائیٹ رہے ہیں اور کل آپ نے جانا ہے اور کل جا کر اپنے نادر آفیس میں اپنے پیسے لے لینے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ساتھ اپ تک لیے مجھے جا دیں اللہ حافظ